ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا میں آدھے دوا کھانے اور آدھے جرائم پیشے اور آدھی جیلے بند کرنے کی زمانت دیتا ہوں جتنے نشے کھانے شراب کھانے جتنے زیادہ بند ہوں گے اتنی جیلوں کی ضرورت کم پڑے گی اتنے دوا کھانوں کی ضرورت کم پڑے گی لوگ کہتے ہیں آج سہت اچھی نہیں ہوتی میں کہتا ہوں کل تو لوگ دریہ کا پانی پیتے تھے ڈائریک لے کر آج تو تم فلٹر پانی پی رہے ہو فیر سہت اچھی کیوں نہیں ہے تو تم پانی فلٹر لے رہے ہو نا لیکن وہ نشاہ تو کر رہے ہو اور ایک بات اور وضاحت کے طور پر کہہ دوں ورنہ ذہن سے نہ نکل جائے جو کتہ گولی کھاتے سے وہ نشاہ نہیں کرتے جو کھاسی کا صرف پیتے ہیں پوری پوری بوطلے سے وہ نشاہ نہیں کرتے بلکہ حیاء کے پردے میں مجبوراں کہہ رہا ہوں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن بات ہے کہوں گا تاکہ اللہ کسی کا بھلا کر دے حاجی نمازی لوگ بھی لا شعوری طور پر نشاہ کر رہے ہیں وہ اس طرح سے کہ ہر مرد کی تمنہ ہوتی ہے کہ وہ مردانہ طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہو اور اس میں جو دوائیں بنتی ہے نائنٹی فیصد دوائوں کے اندر نشیلی چیزوں کی شمولیت ہوتی ہے اس لیے کہ میں بھی حکیموں کا صحبت یافتہ ان کی جوتی سیدھی کرنے والا ہوں نائنٹی پرسنٹ جو حکیم لوگ دوائیں بناتے ہیں چاہے وہ مجھے گالی دے رہے ہوں گے یا برا معنی ہو لیکن میں بات کو کھول دینا چاہتا ہوں دس پرسنٹ دوائیں ایسی ہوگی امساق کی جس میں نشاور چیزیں نائنٹی پرسنٹ میں افیوم کی ملاوٹ ہوتی افیوم ملا ہوتا ہے آپ تو سوچ رہے ہیں کہ آپ کوئی طاقتور چیز کھا رہے ہیں لیکن لا شعوری طور پر تم نشے کی عادی ہو رہے ہو تم تو کتہ گولی کھانے والے کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں لیکن تم خود بھی تو نشے میں ہو اس لیے اگر آپ اگر کوئی ایسی دوائے لیتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اچھی سے تحقیق کر لیں یہ کہیں لا شعوری طور پر آپ بھی تو نشے کے لیے نہیں جا رہے ہیں اور یاد رکھئے گا اچھی طرح یاد رکھئے گا کوئی دوائے کے طور پر بھی نشا کرے گا تو اس کے لیے وہی عذاب ہے جو اوروں کے لیے عذاب ہے اس لیے نشے کو دوائے کے طور پر بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی نشا کرتا ہے کیا کریں سمجھائیں پہلا اشٹیپ سمجھانے کا ہے پہلا اس کو سمجھائیں اس ٹولمنٹ پر تباہ ہو رہے ہو برواد ہو رہے ہو آخرت تباہ ہو رہی ہے نہیں مانتا سختی کریں دھمکی دیں ہم تیرے ساتھ نہیں رہیں گے تجھے معاشرے میں رہنے نہیں دیں گے شوشل بائیکارٹ کریں گے صدر جائے تو ٹھیک ہے اگر نہیں صدرے تیسرا اشٹیپ یہ ہوگا ہم اس کا بائیکارٹ کریں یہ میں نہیں کروں اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث سننے بات مکمل ہوتی ہے اس حدیث کی راوی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے دیکھو یہ شوشل بائیکارٹ شوق نہیں ہے بلکہ شوشل بائیکارٹ کی وجہ سے کسی کو صدارنا مقصد ہے وہ حدیث سنیں جو میں اب پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم حدیث کے قرآن کے پابن ہیں ام المومنین یہ رسول اللہ کی ازواج پاک میں سب سے چہیتی بیوی ہیں ون تھرڈ دین ان کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے وہ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا توجہ کریں آقا کیا فرمارے دھیان سے ادھر ادھر نہ دیکھے بات نہ کریں اس طرف توجہ کریں یہ اینڈ ہو رہی ہے گفتگو کا خلاصہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا نشا کرنے والا اگر بیمار پڑے اس کو دیکھنے مت جاؤ اگر وہ مر جائے اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو اگر اس کو بھوک لگے نشا کرنے والے کو بھوک لگے وہ کھانا مانگے اس کو کھانا نہ کھلاو اب میرے نبی کا فرمان سنو کیوں نشے والے کو کھانا نہیں دوگے جب وہ تڑپے گا بیچین ہوگا تو سودھ رہے گا ورنہ کھانا تمہارے پیزوں سے کھائے گا نشا اپنے پیسز کرے اور نشا ہی ہے جو چوری پر ڈکیتی پر اکساتا ہے نشا امل قبائس ہے اس کو امل یہ سارے جرائم کی جڑے زنہ اسی سے بڑھ رہا ہے قتل کی وارداتی تھی اسی سے بڑھ رہی ہے خودکشی کی وارداتی تھی اسی سے بڑھ رہی ہے یعنی نشے پہ کنٹرول اگر ہم نے کر لیا تو ہم اپنے شہر کو بہت بڑے جرائم سے پر روک سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں تو امل مومنین فرماتی اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے نشا کرنے والے کو ایک لکمہ کھلایا ایک لکمہ اللہ کے رسول فرمارے نشا کرنے والے کو جس نے ایک لکمہ کھلایا اللہ قیامت کے دن اس کے جسموں پر ساپ اور بچھو مسلط کرے گا نشا کرنے والا قرض مانگنے آئے قرضہ مت دینا اس کو اللہ کے رسول فرمارے یہ تیسرہ ہشتے پہ لیکن ہے پہلے سمجھاؤ پھر دمکی دو کہ ایسا کریں گے تیرے ساتھ اگر نہیں مانتا آدھی ہو گیا تو پھر یہ کرنا ہے کیا کرنا ہے آقا فرماتے ہیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا